موسیقی 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 کی ہی یہ بات ہے کہ تین ہندی بھاش راجمہ نے زبردست کمبیک کیا ہے پندرہ سالوں سے چھٹیسکر اور مردی پردیش میں بجے پی کی سکتہ کو انہوں نے سوپرا ساس کر دیا ہے حالانکہ کارٹے کی ٹکر بجے پیو کانگریس پر دیکھنے کو ملی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں راہل گاندھی نے جس طرح سے رنی تھی اپنائیں جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ نیس سندھے کانگریس سمٹکو کے لیے سب سے بڑی خوش خبری لے کر آیا راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں پی ایم اولی سے بہت کچھ سیکھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 2014 میں جب کانگریس کی حاضری تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے اس حاضر سے ایک چیز سیکھ لی وہ سیکھ تھی ونمرتہ جی ہاں راہل گاندھی نے ونمرتہ سیکھی اور اس کے بعد سے لگاتا کہ وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں کل بھی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کہیں نہ کہیں اس میں نظر آیا کہ جس طرح سے بیٹے کلیانے کی چنانویں نتیجے سامنے آنے کے بعد 11 دسمبر کو جو نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد سے بتا چلا کی واقعی ان کے بہبار میں پہلے بھی ایک پریپکوٹا تھی حالانکہ ابھی وہ راجنیتک طور پر اتنے پریپکو نہیں کہہ جاتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی خامی ہے اس کے لئے تو زیراہل انہیں بہر زیادہ خود کو ابھی تراشنہ ہوگا لیکن ہاں کو ملا کر جس طرح سے تین راجوں میں انہوں نے زبردست کمبیک کیا ہے وہ کہنا کہ بجے پی کے لئے بڑے بڑی مشکلیں پیدا کر رہا ہے ابھی تک لوگ پر راہل گانڈھی کی ادھیکش تک پر سوال اٹھاتے تھے کہ وہ کس کو کس شخص کو ادھیکش بنا دیا ہے سونیا گانڈھی کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا پارٹی میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو جو ان کی جنہیں پارٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں بہت سے لوگ لیکن اس طرح سے جیسا سے کمبیک کیا ہے ان تین راجیوں میں راہل گانڈھی نے اس کے بعد سے کہنا ہے کہ موتور جواب ملا ہے ان سبھی اندر خیمے میں جو چل رہی تھی راہل گانڈھی کے خلاف لامبندی اور اس کے لئے ویڈودھیوں کو بھی موتور جواب دیا ہے راہل گانڈھی نے جیت درج کر کے کہ مجھے پپو سمجھنے کی غلطی مرد کرنا اور جس طرح سے راہل گانڈھی نے کمال کر دیا ہے اس سے تو کہیں کہ اب لگتا ہے کہ شاید ان کا اگرسال پرحام ممتری بننا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جیت کہیں نہ کہیں بتا رہی ہے شیو سے نا کہ پرموک ادھو تھاکرے کا اگر ذکر کر لے اور شیو سے نا کہہی ذکر کر لے تو ایک وقت بجے پی کی بہت ہیتراشی پارٹی کہی جاتی تھی اور دیکھیں آپ کیسے انہوں نے کہا کہ راہل گانڈھی کو کم تر آکنی کی غلطی رہ کرے بجے پی آہ دو ہزار چوہدہ اور دو ہزار اٹھارہ کے راہل گانڈھی میں جبین آسمان کا بھی دیکھنے کو ملاаюсь اور جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں 2013 میں جو آکرے تھے رہا ستھاں سے شروعات کرتی ہوں وہاں پہ 200 مدران سبح سیٹوں پہ سمیٹ گئی بجے پی اور 21 پر کانگریس کو جیتی دو ہزار چہرہ کی بات کر رہے انہوں نے اس سے اپنے پاسم پلٹ گیا ایک سو دو سیٹوں پہ سمیٹ گئی بجے پی اچھا خمال کر گئے اس باب اور بات کریں مددی پردیش کی مددی پردیش میں دو ہزار تیرہ کا ذکر کرو تو ایک سو چودہ پر معافی چاہوں گی دو ہزار تیرہ میں کانگریس کو ملتی اٹھان سیتے بجے پی کو ملتی ایک سو پیسر سیتے چھتیزگر کی اگر بات کرو تو انچاس سیتے بجے پی کو ملتی کانگریس کو انتاریس سیتے ملتی یہ جو میں آکر آپ کو بتا رہی ہوں یہ سال 2013 کا ہے لیکن 2018 کی تصویر دیکھیں مددی پردیش میں 230 سیتوں میں سے 114 سیتے دو سمرتھن اس کو دو سیتوں کا سمرتھن بھی مل گیا یعنی 116 سیتے بجے پی کو 109 سیتے بی ایس پی کو دو اگرس کو پانچ یہ ہے ایم پی کا اکرا چھتیزگر میں کی طرح بگر روک کیا جائے تو 2018 میں آئین سی ارسٹھ پر یعنی کانگریس ارسٹھ پر ہے بجے پی پندہ پر ہے اور انڈے کو ساتھ سیتے ملی ہے اس بار تو ملا کر دیکھیں کس طرح سے وقت بدلتا ہے وقت کروٹ لیتا ہے اور اس بار وقت کروٹ وقت نے کروٹ لیا ہے کانگریس اور اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار پردیش میں کانگریس کی بیار ایک تھا سلوگن کہ اب کی بار موڈی سرکار لیکن موڈی لہر کی بات کر رہیتے ہیں اب کی بار موڈی سرکار یہ 2014 لیکن دیکھیں پانچ سال میں کتنا انتر آ گیا اور 2014 کے بعد 2019 میں دیکھیں گا یہ سلوگن چلے گا کہ اب کی بار کانگریس کی بیار اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بڑھ چڑکے کی بجے پی تو تُس سے بیار نہیں لیکن کانگریس بھی گیار نہیں تو سوچیں کس طرح سے جو ہے وقت کی جو نبز ہے وہ دھیرے نبز پکڑنی بہت مشکل ہوتی ہے اور وقت کب کروٹ بدلنے کسی کو نہیں پڑتا عرش سے پرش اور فرش پر آنوے کسی کو دیر نہیں لگتی ہے موڈی نے کس طرح سے مکھے منتر کے بعد پردھان منتری بنے ستہ کے شیرس پر جو وہ ہے پہنچے لیکن کیا پتا وہ اگلے سال شیرس پر زہر ہے یہ ابھی اکران کرنا تھوڑی سی بیمانی ہوگی کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تین راجے میں ہار گئی اور مزورم اور تلنگانہ بھی کھوڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجے پی ستہ سے ہی بھار ہو جائے گی اگلے سال لیکن راہل گانڈی کی دعویداری پر آگے بڑھ جائے اور راہل گانڈی کو پردھان منتری کی طور پر اگلے سال موڈی کے خلاف ہوتارا جائے اور ان اس سندے راہل گانڈی کی اس رننی تکہ فائدہ مل سکتا ہے کانگریس کو اور مہاکٹ بندن کو اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال شاید موڈی کو ایک تگری مات موتور جواب دینے میں کامیاب ہو جائے راہل گانڈی کیونکہ انہیں بقیادہ پیس کونٹنس کرتے اگلے سال بڑھ جائے پی کو سبتہ سے باہر کر رہیں گے یعنی کل ملا کر اب کہا رہا رہا سکتا ہے کہ راہل گانڈی بھی پردھان منتری بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں جنتہ بنائے گی یا نہیں بنائے گی جنتہ کی ہاتھ میں بورٹوں کی طاقت سے ثابت ہوگا لیکن کل ملا کر بڑھ جائے پی کو بھی کم آکنا گلتی ہوگی لیکن فیلحال کل ملا کر بھی جو ستارے جو ہیں بلندیوں پر بھوڑ راہل سردکش راہل گانڈی کے ہیں اور بجے پی جس دارے فلاو گرڈیش میں ہیں یعنی کل ملا کر راہل گانڈی بن سکتے ہیں پردھان منتری ان تین راجے میں جیت کے کیونکہ ہندی بھارشی چھے پی میں جس راجے میں جیت درج کی ہے اسے کہیں نہ کہیں لوگ سواسیٹی بھی کھسک سکتی ہیں بجے پی کے ہاتھوں سے اگلے سار اور اسے ارہا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہل گانڈی تغری مان دے سکتے ہیں ملاقات ایک اہم مدے کو لے کر آوں گی اس میں بتاؤں گی آپ کو کیا ہے سکتے ہیں لیکن تب تک لئے رسکا